دوستو اس وقت فلحال میں نوراتری کی دھوم پورے دیش میں الگی طریقے سے دیکھنے کو مل رہی ہے اور اس کے علاوہ ہم ہندووں کے لیے سب سے بڑے غرب کی بات یہ ہے کہ نوراتری کا مہت سوہ کیول بھارت میں ہی نہیں بلکہ دنیا کے بڑے بڑے دیشوں میں بھی بڑے اتصا اور آکرشک طریقے سے منع جا رہا ہے یہاں تک کہ دنیا کے سب سے بڑے اسلامی دیشوں میں بھی نوراتری کے سمیت درگا پوجہ کو دیکھا جا سکتا ہے بتا دے کہ بھارت کے علاوہ دنیا کے ساتھ بڑے دیشوں میں درگا پوجہ بڑی دھوم دھام سے کی جاری ہے ان دیشوں میں کٹر مسلم دیش بھی شامل ہیں جہاں پر نوراتری کے درگا پوجہ بڑی دھوم دھام سے کی جاری ہے اور مسلم دیشوں کے ان حالاتوں کو دیکھ کر کٹر مولانا بھی حیران ہے آپ کو بتا دے کہ کچھ دیش تو نوراتری کے افسر پر بھارت سے دیوی ماں کی مورتیاں لے جا کر اپنے دیش میں ستھاپت کر رہے ہیں تو آج کس ویڈیو میں ہم ایسے ہی دیشوں کے بارے میں بتائیں گے جہاں پر نوراتری میں درگا پوجہ کیا جاتا ہے اور بتائیں گے کہ وہاں پر کس طریقے سے درگا ماں کی پوجہ آرتی کی جاتی ہے اس کے علاوہ بھی نوراتری سے جڑے کچھ غزب کے قصے ہم آپ کو بتائیں گے بس بنر یہ ویڈیو کے آنٹ تک اور اگر ویڈیو کی جانکاری پسند آئے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں دوستو دنیا بھر کے ہندو ہر سال نوراتری کا تیوار اچھائی کے برائی پر زید کے یاد کے طور پر مناتے ہیں لیکن اس سال پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی میں اس وقت دھارمک ریلیشن دیکھا گیا جب نوراتری کے دوران ہندووں کے ساتھ مسلمان بھی شریک ہوئے مسلمانوں نے ہندووں کے ساتھ ڈانڈیا غربہ اور پوجہ میں بھی حصہ لیا بتا دی کہ بھارت پاک بٹوارے کے بعد نوراتری کے ادسو کو اور زور شور سے منایا جانے لگا اس سے پہلے یہ تیوار پراشین مندروں میں منایا جاتا تھا لیکن اب نوراتری کا تیوار لوگ اپنے محلوں میں منانے لگے لوگ بھندارے کھراتے ہیں نوراتری کے بھندارے عام خانے نہیں ہوتے اس کو بنانے والے کی بھکتی اور بھاونائیں اسے خاص اور عدق سوادشت بنا دیتی ہے نوراتری ہندو دھرم کے پویتر دیویوں کے اپاسنا کا تیوار ہے جو عموماً پورے بھارت میں منایا جاتا ہے مکھے دیوی کے طور پر شکتی کے دیوی کی اپاسنا ہوتی ہے مانا جاتا ہے کہ دنیا کی ہر چیز ان پر نربر ہے عام طور پر نوراتری منانے کا ہر کسی کا اپنا الگ ہی طریقہ ہوتا ہے لیکن یہ تیوار ہر بھارتی دل کے قریب ہے جہاں بہار اور اتر پردیش کے دشہرے پر رامریلا کایو جن ہوتا ہے وہیں پشم منگال میں وجہ دشمی پر ایک دوسرے کے گھر بدائی دینے اور آپسی پریم بڑھانے کے لئے لوگ جاتے ہیں اپنے دیش میں دور رہ کر اپنے سنسکرتی کو بچائے رکھنے سب سے مشکل کام حالانکہ ویدیشوں میں رہ رہے بھارتیوں نے اپنی پہ چاند برقرار رکھی ہے امریکہ اور نیویورک میں گروہ میں بھاگ لے کر پرواسی بھارتی بہت خوش ہیں اور بتا دی کہ نوراتری کے اوسر پر امریکہ کا راشپتی بائیڈن نے ٹویٹ کیا کہ ہندو پرو نوراتری کی شروعات کے موقع پر میری اور سے امریکہ اور دنیا بھر سے تیواروں کو منانے والوں کو سب کامنا ہے برائی پر اچھائی کی جیت کی بہت بہت سب کامنا ہے اور سبی کو ایک نئی شروعات ملے آپ کی جانکاری کے لئے بتا دی کہ میتری درگوچسو کمیٹی نے امریکہ میں بھی بھارتی یہ فیلنگ کو بنایا رکھنے کا بھرپور پریاز کیا کمیٹی نے خاص طور پر کلکتہ کے کمہار ٹولی سمہ درگا کی بہت سندر پرتیمہ امریکہ منگوائی صرف اتنا ہی نہیں درگا پوجہ دوہزار تیس کے لئے میتری درگوچسو کمیٹی نے خاص طور پر پوجہ پندال کا نرمان بھی کروایا جہاں شرسٹی سیور آزمان اور ویسرجن تک دھوم دھام درگا پوجہ کا آیوجن کیا جائے گا درگا پوجہ کو پوری طرح سے بنگالی پرمپرہ کے نوصار ہی یہاں سمپن کیا جاتا ہے ان دنوں میں کئی طرح کے سانسکرطی کاریکرموں کا بھی آیوجن ہوتا ہے جن میں شرنکھ دھوانی پرتیوگیتہ ناچ اور سندور کھیلا بھی شامل ہے بنگالی اور دوسرے سمدائی کے بھارتیوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے کئی طرح کے شاہکہاری اور مانساری وینجنوں کی ویوستہ بھی یہاں کی جائے گی درگوچسوپ کے دوران ستھانی ویوستہی یہاں بھارتی پوشاک و سجاوٹ کے سامانوں کی اپنی دکانیں بھی سجائیں گے تاکہ دور دیس میں بھی اپنے پن کا احساس لوگوں کو ہو اور اس طریقے سے بڑی دھوم دھام سے امریکہ میں نوراتری کا مہتسو منایا جاتا ہے اس کے علاوہ یہ جانتے ہیں کہ بھارت کے پڑوسی ملک میں کس طریقے سے نوراتری کا پرب منایا جاتا ہے بتا دی کہ نیپال میں درگا پوجا جسے دشین کہا جاتا ہے دس دیوستے اتسو کے روپ میں منایا جاتا ہے مکہ روپ سے ایک ہندو راشترہ ہونے کے نانتے دیش بھارت کی طرح ہی ان دنوں کو مناتا ہے اور اتسو کے لیے سمان نیموں کا پالن کرتا ہے دشین نہ کیول دھارمک محت پر رکھتا ہے بلکہ اپنے پریوار والوں کے ایک ساتھ ایک اچھا سمیں بتانے میں بھی اہم بھومی کا نباتا ہے اس دن یہاں سکول کالیج سنستائیں آدھی بند رہتی ہیں اور بسے بھی نہیں چلتی ہیں اور اس کے علاوہ بھی بھارت کے جیسے ہی نوراتری کو یہاں کے لوگ سیلیبریٹ کرتے ہیں اس کے علاوہ اسلامی دیش بانگلہ دیش میں بھی نوراتری کی جھلک کافی حد تک دیکھنے کو مل جاتی ہے بانگلہ دیش میں ہندو بنگالیوں کی دوسری سب سے بڑی آبادی ہونے کے قارن درگا پوجا کو بھی یہاں سب سے سمرد طریقے سے منایا جاتا ہے تہواروں میں یہاں لگ بگ ہر شہر اور جلے میں اس پنڈال کو بنایا جاتا ہے مندروں کو دیوی کی مورتیوں سے سجا جاتا ہے جہاں بھکت پرارتھنا کرنے جاتے ہیں اور شانتی اور سمردی کے لئے آشرباد مانگتے ہیں ان دیشوں کے علاوہ اسلامی دیش میں بھی نوراتری کی دھوم دیکھنے کو مل رہی ہے ریکارڈ کے انصار درگا پوجا کی سروات 1974 میں نیو ساؤتھ ویلز میں بارہ پریوارو دورہ کی گئی تھی اور اب یہ آسٹریلیا کے سبی پرمک شہروں میں منایا جاتا ہے سیڈنی میں سیکڑو بنگالی اپرواسی اور بھارتیے ڈائسپورا کے انہیں لوگ پوجا کے پہلے دن کٹھا ہوتے ہیں اور آگے کے اچھ سو کے لئے تیاری کرتے ہیں میلبن میں یہ تیوار کی زبورو کے دکشن اپنگر میں منایا جاتا ہے جہاں پوجا کا مطلب لوگوں سے میل جول بڑھانا ہے اور ہر کوئی اس پرقریہ میں بھاگ لیتا ہے اس کے علاوہ یہاں نوراتری پر درگا پوجا بھی دیکھنے کو ملتی ہے دوستو نوراتری مہاپرو کی بات کرے تو افرقی دیش مورشس کی بات نہ ہو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کیونکہ درگا ماں کی سب سے بڑی مورتی بھارت یا کسی دوسرے ہندو دیش میں نہیں بلکہ مورشس میں ہے وطا دے کی ماں درگا کی اس پرتیمہ کو تین تیس فٹ اونچی ایک سو آٹھ فٹ کی ناپی گئی ہے اور اس سے یہ دنیا کی سب سے اونچی درگا ماتا کی مورتی بن جاتی ہے اور نوراتری کے مہاپر پر یہاں پر درگا پوجا بڑی دھوم دھام سے بنائی جاتی ہے جو کی مورشس کے رہنے والے ہندووں کے لئے بڑے ہرش کی بات ہے دوستو ابھی تک ہم نے بیدیشوں میں بنائی جانے والی نوراتری کی بات کی لیکن بھارت میں بھی نوراتری کا پرو بہدی خاص اور آکرشک طور پر منائی جاتا ہے پتہ دی کی وانانسی سے کچھ دوری پر استطر رام نگر دشارہ اوتسو کے دوران سروس رشت رام لیلا شو میں سے ایک ہے کاشی کے راجہ دوارہ شروع کی گئی یہ ایک دو سو سال پرانی پرمپرہ ہے پرتیبہ شالی عبینیتہ رام نگر کے لئے کے بغل میں خوبصورتی سے بنائے گئے سیٹ پر رام لیلا کا پردرشن کرتے ہیں رام لیلا میں عبینیتہ کے بغل میں مخوٹو سنگیت آدھی کے ساتھ رامان کے بارے میں وستار سے بات کی جاتی ہے دشاری کے دن راون پر بھگوان رام کے جیت کا سممان کرنے کے لئے مخے چوک میں راون کے ایک بہت بڑی مورتی جلائی جاتی ہے جب بھارت میں دشارہ ساماروح کی بات آتی ہے تو دلی نسندے ہے سب سے اچھی جگہوں میں سے ایک ہے اس دوران پورے شہر کو دلہن کی طرح سجائے جاتا ہے لیکن دشاری کے دوران دلی میں سب سے پرمکہ چیز پرانے دلی کے رام لیلا میدان میں پرسدھ رام لیلا دیکھنا ہے تو دوستو بھارت کے علاوہ دوسرے دیشوں میں بھی جس طریقے سے بھارتی یہ کلچر کا پرچار پرسار ہو رہا ہے اور نوراتری کا اچھو منایا جا رہا ہے اس بارے میں آپ کی رائے کیا ہے ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیں اور اگر ویڈیو کی جانکاری اچھے لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور اپنے دوستوں کو شیئر کرنا نہ بھولیں ملتے اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے جائے ماتا دی دوستوں آپ کو سکرین پر دو اور ویڈیوز دکھائی دے رہی ہیں جس سے دیکھنے کے لیے سکرین پر کلک کریں